بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز لاکڈاؤن کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے جیسا کہ ابھی پانچ اگس تک لاکڈاؤن تھا لیکن دو طریق کو تقریباً رات دس کیارہ وجہ کے قریب فیصلہ کیا گیا کہ نہیں پانچ طریق نہیں اب تین اگس کو ہی مارکیٹ وغیرہ کھلیں گی ایس او پیز کے ساتھ اور اسی ٹائمنگ کے ساتھ تو اس میں بیوٹی پازر، میریج حال، سینما تھائٹر، شادی حال، ہوتل، ریسٹرانٹس اور سیاحتی مقامات وغیرہ کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کافی عرصے سے وہ بند ہیں وہ لوگ پریشان ہیں تو ان کے حوالے سے اب یہ خبر سامنے آئی ہے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے ان کے لیے تو وہ خبر کیا ہے میں آپ کو پھڑ کے سناتا ہوں جو کہ اوفیشل سٹیٹمنٹ لیز ہوئی ہے وزیراللہ ہاؤس کی جانب سے آپ سکرن پر دیکھیں میں آپ کو خبر سناتا ہوں پھر بعد میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے کرونا کنٹرول کا خصوصی اجلاس انڈسٹریز، ہوتل، ریسٹرانٹس، میریج حال اور سینما تھائٹر کھولنے کا اصولی فیصلہ حتمی منظوری نیشنل کنٹرول اور آپریشن سینٹر دے گا جم، انڈور سپورٹس، بیوٹی سیلون اور کلینک وغیرہ کھولنے کا فیصلہ بھی انسی او سی کی اجازت سے مشروط مری اور دیگر سیاحتی مقامات کھولنے کا حتمی فیصلہ بھی انسی او سی کرے گی پنجاب میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹریز سے متعلق دیگر کاروبار بھی کھول دیے جائیں گے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے کابینہ کمیٹی برائے کرونا کنٹرول کا خصوصی اجلاس بلایا جائے گا تو یہ فیصلہ آپ نے سکرین پر دیکھا میں تھوڑا سا آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ ہوتل، ریسٹورنٹس، مہرج ہار، انڈسٹریز اور سینما، تھیٹر جو ہے وہ اب کھول دیے جائیں گے امید ہے کیونکہ عام طور پر جب اس طرح کے فیصلے وزیرالہ ہاؤس سے کیے جاتے ہیں اس کا مصطب یہ ہوتا ہے کہ ایس او پی کو فالو کیا جاتا ہے اور یہ جو سارے انہوں نے فیصلے کیے یہ فیصلے بھیجے جائیں گے نیشنل کنٹرول اینٹ آپریشن سینٹر یعنی کہ ان سی او سی جو ملکی معاملات کو اس وقت دیکھ رہا ہے چونکہ ان سی او سی ہی ایک بہت بڑا پینل ہے پاکستان کا وفاق کا جو کہ پورے ملک کے معاملات کو دیکھتا ہے تو پنجاب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سنبلی جو ہے ان سی او سی بیج دیئے ان سی او سی اب فائنل فیصلہ کرے گی اس کے اوپر اس کے بعد یہ سب کھول دیے جائیں گے لیکن امید ہے کہ اب جو ہے سب کچھ یہ کھل جائے گا لیکن اس کے اندر کافی جو ہے سٹک جو ہے ایس او پیز آپ کو اپنانی ہوں گی اور اسی طرح وہ آپ کے گورنمنٹ کے لوگ وزٹ بھی کر سکتے تو اس کے ساتھ آپ لوگ ضرور خیال رکھیں جم انڈور سپورٹس بیوٹی سیلون اور کلینک تو جم کی خبر نوجوانوں کے لیے انڈور سپورٹس جو ہے کلب وغیرہ بند پڑے ہوئے تھے تو وہ زبدست خبر ہے بیوٹی سیلون پالرز کے حوالے سے خواتین بہت پریشان تھی عید کے موقع پر دو عیدے گزر گئی ہے تو ان کے لیے بھی ایک بہت زبدست خبر ہے کہ اب بیوٹی پالرز وغیرہ بھی کھول دیے جائیں گے کلینک وغیرہ کھولنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مری اور دیگر جو پنجاب کے اندر سیاتی مقامات ہیں ٹوریسٹ پوائنٹ سے وہ بھی کھول دیے جائیں گے تو لیکن وہاں پہ بھی زائر سی بات ہے ایس او پیس کا مکمل خیال رکھا جائے گا جو ایس او پیس گورنمنٹ پروائیڈ کرے گا اس کے اوپر عمل درامت ہونا کروانا ضروری ہوگا یہ تو شاید جرمانے ہوں گے جس طرح ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا پنجاب کورنمنٹ نے اجلاس بلا لیا ہے تو اس اجلاس میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا لیکن امید یہ کی جاری ہے کہ پندرہ آگست سے انشاءاللہ جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے وہ بحال ہو جائے گا سکول کالج یونیورسٹیز اکیڈمیز وغیرہ سب کچھ وہاں پہ کھل جائے گا اب یہ خبر تو آپ کے سامنے آ چکی ہے لیکن اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طرف تو خوشی کی خبر ہے واقعی یہ جو کی بیوٹیو پیلر بند ہوئے تھے جم بند ہو گئے تھے اب جم جو وغیرہ بڑے ہوتے ہیں وہ کافی بڑی بڑی جو جگہ ہوتی دس ملے کا حال کئی پر دو تین کنال کا حال ہوتا ہے اور وہاں پر قرائے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو اچھی خبر ہے کہ اب ان کا روزگار کاروبار چل پڑے گا اور جو اٹیٹینمنٹ جو نوجوانوں کو وہ دے رہے تھے ایک تو وہ بھی اب وہاں پر ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے خیال نہ کیا آپ لوگوں نے اپنی روزی پر لات مارنی ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ وہاں پر جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں اس پر عمل نہ کریں آپ کو جرمانہ بھی کیا جائے گا آپ کو پکڑا بھی جائے گا اس کے علاوہ دوبارہ کاروبار بند ہو جائے گا تھانوں کے چکر لگیں گے اس ضرورت سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ تمام تر جو ہدایات ہیں جو گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو دی جائیں گی ان کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے مارچ سے تو سب کے کاروبار بند ہیں وہ مشکل اب اس بیماری کے اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے اور یہ بیماری بالکل ختم نہیں ہوئی پنجاب میں آج بھی چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تین سے چار جو ہے افراد جا بھاک ہو گئے اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں کوئی تیس چالیس کیسز جو ہے تیس چالیس کے درمیان جو کیسز نئے آئے ہیں تو کیسز نئے آ بھی رہے ہیں اسی طرح گراف نیچے بھی گر رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کے ساتھ جو کہ دنیا میں کہی نہیں ہوا لیکن پاکستان کے اندر ہوا سمارٹ لاؤگ ڈاؤن پوری دنیا نے ہماری تعریف کی ہمارے وزیراعظم کی تعریف کی پاکستان کی تعریف کی بڑے بڑے اخبارات میں خبر چپی لیکن پاکستان کا میڈیا پاکستان کے یہ کروڑپتی اینکرز یہ تعریف نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے تعریف نہیں کرنی اور کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت آ چکی ہے اب آپ لوگوں جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے آپ کو پیٹرول پمپ نہیں مل سکتے ٹھیکے نہیں مل سکتے آپ کو مختلف کمیٹی کے اندر جو ہے عہدے نہیں مل سکتے اس لیے وہ لوگ تعریف نہیں کریں گے لیکن عمران خان کی جو پالیسی تھی کرونا کے حوالے سے باقی میرے ان سے کافی سارے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے ہو سکتے ہیں کسی کے لئے یہودی ہے تو کسی کے لئے کیا ہے کسی کے لئے کیا کچھ ہے کوئی سیلیکٹڈ کہتا ہے کوئی الیکٹڈ کہتا ہے جو بھی کہے لیکن کرونا کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کی تعریف پوری دنیا کے اخبارات نے کی ہے اور سمارٹ لاکڈاؤن مطلب مکمل لاکڈاؤن نہیں تھا مزدور کے لئے بھی راستے کھلے ہوئے تھے کاروبار کا ایک ٹائم آ گیا تھا کیونکہ اگر لاکڈاؤن مکمل طور پر لگا دیا جاتا تو یہ جو بیوٹی پازر جو سینما ہاؤز وغیرہ ہے اس کے علاوہ ریسٹرانٹس ہے ہوتل ہے کافی انڈسٹریز ہے اس کے علاوہ سپورٹس وغیرہ کی انڈور کی وہ سارے متاثر ہوئے ہیں اچھے خاصے ان کو بند کرنا مجبوری تھا کیونکہ وہاں پر پھیلنے کا خطشات زیادہ ہوتا ہے تو اب یہ خبر جو سامنے آئی ہے تو براہ کرم آپ ایس او پیس پر مکمل عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا اور دوسری بات یہ بیماری ابھی تک ختم نہیں ہوئی ابھی تک کسی نے کوئی ویکسین نہیں بنائی لہٰذا آپ لوگ احتیاط کریں گے تو بچ پائیں گے لوگ مرے ہیں اب تو اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہودیوں کی ساتھ یہ شہ کس کی ساتھ شہ حج کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کتنے کم لوگ تھے اس بار اور بہت ساری تبدیلیاں دنیا میں آ چکی ہیں ایک بیماری کی وجہ سے اپنا خیال رکھیں پاکستان پا انداباد